بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں ایک مرتبہ چار حضرات تواف کر کے بیت اللہ شریف کے قریب بیٹھے تھے ایک کا نام تھا مصر بن صوبیر اور دوسرے تھے عبداللہ بن صوبیر اور تیسرے تھے عبدالملک بن مروان اور چوتھے تھے عبداللہ بن عمر اب یہ آپس میں بیٹھے تھے تو ان میں سے کسی نے کہا کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی تمنائیں بیان کرے وہ کس کی کیا تمنہ ہے رکنے یمانی کے پاس جائے اور اپنی اپنی دعا کرے مصر بن صوبیر نے کہا کہ میرے دل کی تمنہ ہے کہ میں عراق کا گورنر بنو اور میرے نکاح میں دو بیویاں ہوں ایک سکینہ بنت حسین اور دوسری عائشہ بنت تلہ سکینہ بنت حسین کو تو سب جانتے ہی ہیں سکینہ حضرت حسین کی بیٹی عائشہ بنت تلہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی بھانجی تھیں نام ان کا بھی عائشہ اور یہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی زیرے تربیت رہی تھیں ان سے انہوں نے حدیث کا اور تفسیر کا علم سیکھا تھا ان سے حدیث روایت کی ہیں محدثین نے یہ تنی پاک باز خاتون تھی اللہ نے ان کو معرفت کا نور عطا کیا تھا ان جیسی دانہ اکل مند پاک اور دیندار عورت ان کے زمانے میں کوئی دوسری نہیں تھے اور اللہ رب العزت نے ان کو زہری حسن و جمال میں بھی عائشہ صدیقہ ہی کی طرح بنایا تھا یہ بلکل خالہ پر گئی تھی اس لحاظ سے یہ وہ رشتہ تھا کہ جس کے لئے اس طور کے نوجوان تمنا کیا کرتے تھے اور سکینہ حسین کی صاحبزادی تھی ان کے ویسے فضائل بہت بیان ہیں وہ جگرے گوشہ کی بیٹی تھی سادات میسے تھی ان کی اپنی ایک تقوی کی زندگی تھی فضیلت کی زندگی تھی تو انہوں نے یہ دو تمنایں ظاہر کی کہ اللہ کرے یہ دو رشتے میرے نکاح میں ہوں اور میں عراق کا گورنر بنوں عبداللہ سے کہا اب آپ اپنی تمنا ظاہر کریں وہ گئے اور دعا کی الہی اس وقت تک موت نہ دیجئے جب تک کہ آپ مجھے حجاز مقدس کا حاکم و بادشاہ نہ بنا دیں اور زمانہ خلافت میرے حوالے کر دیں پھر عبدالملک بن مروان سے کہا کہ اب تم جا کر اپنی دعا کرو دعا کے بعد حمد و سنا کے کلمات کہہ کر دعا کی خدا پاک مجھے مشرق و مغرب کا بادشاہ بنا دے اور کوئی بھی میری مخالفت میں نہ آئے عبداللہ بن عمر نے اپنی دعا میں کہا کہ اس وقت تک موت نہ دیں جب تک کہ جنت کو میرے واسطے واجب نہ کر دیں کہا کہ میں جنت میں اپنے رب کا دیدار چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شان دیکھئے کہ چاروں رشتے داروں کی چاروں تمنا ہے اللہ رب العزت نے ہو بہو پوری فرما دیں جیسے نیت کی تھی سب کو ویسا مل گیا قبولیت کا وقت تھا مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں